اسلام علیکم ایویون آج ہم ڈیووٹیڈ فرنڈ کا پارٹ ٹو کرنے چاہ رہے ہیں ایکسپلین کروں گی میں آپ کو گرہ اپنے پارٹ پر نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئی کارڈ میں پوشو ہو رہا ہے اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی میں نے آپ کو لنک دے رکھا ہے تو ہماری جو انڈ ہوئی تھی بات وہ یہاں پر ہوئی تھی کہ ملر اپنی وائب سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بتا رہا ہوتا ہے سردیاں آ چکی ہیں تو اس کا گارڈن پورا مطلب گارڈن کا جو وہ کام کرتا تھا بلکل ختم ہو چکا ہے فلاورز اس کے پاس کچھ نہیں آ رہے تو اب اس کے پاس جانا مناسب نہیں ہے ہاں لیکن جب موسم شروع ہو جائے گا پھلو اور پھولو کا تو پھر میں اس کے پاس جاؤں گا وہ مجھے پریم روز اس کی باسکٹ دے گا پریم روز اس سے مراد فلاورز ہیں اس کی باسکٹ دے گا اور خوش ہو جائے گا آگے جلتے ہیں اب ملر کا بیٹا بات کر رہا ہے چھوٹا بیٹا تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نہیں کہہ سکتے لیٹل ہنس کو کہ وہ یہاں پر آکے رہنے شروع کر دے ایف پور ہنس is in trouble ایف پور ہنس is in trouble ایف پور ہنس is in trouble ایف پوریج ایف پوریج ایف پوریج ایف پوریج ایف پوریج ان کے ملر کا جو بیٹا ہے وہ ظاہر ایک چھوٹا بچہ ہے اچھی عادت کا دکھائے ہے کہ اگر لیٹل ہنس مشکل میں ہیں تو میں کہہ رہا ہے وہ بچہ کہ میں اس کے ساتھ اپنا پوریج یعنی اپنا کھانا شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ میں اسے اپنے وائٹ ریپٹس بھی دکھاؤں گا تاکہ اگر وہ مشکل میں ہیں تو وہ ذرا اچھا محسوس کرے پوریج سے میرا مراد کھانا ہوتا ہے اور یہ کچھ دلیا ٹائپ کا کھانا ہوتا ہے what a silly boy you are tried to Miller ملر غصے میں آ گیا اور یہ داتنا شروع ہے I really don't know what is the use of sending you to school you seem not to learning anything why if little Hans come up here and saw our warm fire our good supper our great cask of red wine he might get envious he might get envious and envy is the most terrible thing and would spoil anybody's nature I certainly will not allow Hans' nature to be spoiled I am his best friend and I will always watch over him and see that he is not let in any temptation besides if Hans came here he might ask me to let him have some flour on credit and that I could not do flour is one thing and friendship is another and they should not be confused why the words are spelled differently and mean quite different things everybody can see that now who says now who is the one who is the other he says he says he says he says he says how many children you are who are going to know I can't see you that you know school what did he do what he is what he wants to do what he wants to do if he gets a hand and you get a luxury life style he looks to be ان سے حسد کرے گا اور حسد ایک انسان کی جو فطرت ہے جو نیچر ہے اسے خراب کر دیتی ہے کہتا ہے کہ میں اس کا بیس فرینڈ ہوں سب سے اچھا دوست ہوں اور میں ہمیشہ اس پر نظر رکھوں گا اور اسے کبھی بگڑنے نہیں دوں گا ٹیمٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ برا کرنے کی خواہش رکھنا تو کہہ رہا ہے کہ میں اسے ایسا بلکل نہیں بننے دوں گا حسد بلکل نہیں کرنے دوں گا اسے اور ہاں اگر بات آتی کہ اس کے حالات خراب ہیں وہ مجھ سے کہے گا کہ تم مجھے تھوڑا سا آٹا ادھار پر دے دو تو میں وہ بھی نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں اس کا مرادی ہے مطلب یہ ہے کہ بزنس اور فرینڈشپ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو آپس میں مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دوست ہے تو چلو آٹا جو ہے اس نے کریڈٹ پر دے دیا نو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی نظر میں ہاں رہاں نو ایسا سا بہلی ہے جو بہلی ہے پوروں گئر ہر صورت سا جارہ کے لئے تو بھی جو دروسی ہے ایسا سو چند چنگی چندگیشتھ کو بہلی ہے کہ ہوتا پر دے دیور ہیں and much the finer thing also and he looked sternly across the table at his little son who felt so ashamed of himself that he hung his hat down and grew quite scarlet and began to cry into his tea however he was so good he was so young that you must excuse him اب Miller اور اس کی وائف کی درمیان پاتچی چلیئے پہلے ملر نے اپنے بیٹے کو ڈاٹا اور پھر ڈاٹتے ہوئے جو اس کی ڈائلوکس تھے تو ان ڈائلوکس پر ملر کی وائف بڑی خوش ہو گئی کہ جوہنا کتنا اچھا بول لیتے ہو آپ اور وہ مطلب کہ ایک جوہے گلاس میں مطلب وارڈ ڈال رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہے جسے نین نین سی آرہے سے لگ رہے میں چرچ میں ہوں ڈاوزی کا مطلب ہوتا ہے فیلنگ سلیپی تو ملر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھا بول سکتے ہیں اور یہی سب سے مشکل کام ہے لیکن سب سے زیادہ مطلب فائنر یعنی کہ اچھا کام بھی اومدہ کام بھی یہی ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور بیٹے کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور شرمندہ ہو کے جیسے کوئی سر جھکا لیتا ہے اپنا شرمندگی سے تو اس نے ویسے اپنا سر جھکایا ہوا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے Is this the end of story اب یہ وارٹر ایٹ کو کیونکہ کہانی سنائی جا رہی تھی لینیٹ اسے کہانی سنا رہا تھا تو وارٹر ایٹ پوچھتے کہ کیا یہاں پر story ختم ہو چکی ہے certainly not answer the link that is the beginning then you are quite behind the age said the water every good story teller nowadays start with the end and then goes to the beginning and concludes with the middle that is the new method i heard all about it the other day from a critic who was walking around the pond with the young man he spoke of matter at great length and i am sure he must have been right for he had blue spectacles and a bald hair and whenever the young man made any remark he always answered pooh but pray go on with your story i like the miller immensely i have all kind of beautiful sentiments myself so there is a great sympathy between us water red اور لینیٹ کے درمیان باتشی چلی ہے لینیٹ کہانی سنا رہا تھا کہانی جب اس مرحلے پہ بہنچتی ہے کہ ملر اور اس کی وائف کی درمیان باتشی تو رہی ہوتی ہے تو وارڈر ایٹ کہتا ہے کہ کیا یہ اینڈ سٹوری کا تو لینیٹ کہتا ہے بلکل بھی نہیں یہ تو اینڈ نہیں تو بگننگ سٹوری کی یہاں سے یہ سٹوری شروع ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے یار کیونکہ جو کہانی ہے وہ تو ایک سٹوری ٹیلر اس طرح سے سناتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو اینڈ ہے سٹوری کا وہ بتاتا ہے پھر بگننگ بتاتا ہے تو تم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے تم شروع کی چیز پہلے بتا رہے ہو انڈ کی بات میں بتاؤ گے اس طرح سے سیکوین سے چل لیو نیا میتھڈ تو اصل میں یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اور پھر وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ ایک کرٹک کرٹک کا مطلب ہوتا ہے نخات یعنی کہ وہ شخص جو لکھتا ہے یعنی کہ ایک رائیٹر ہوتا ہے اور پھر اس کی جو مسٹیکس نکالتا ہے وہ سے کرٹک کہتے ہیں اور ربوٹر ایٹ کہتا ہے کہ ایک کرٹک جو کہ تالہاب کے کنارے مطلب چل رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا تو اس سے میں نے سنا تھا یہ طریقہ اور پھر بھی جو ہے تم کہانی سناو اپنی کیونکہ مجھے ملر کا کریکٹر کافی پسند آیا ہے اور مجھے اس سے کافی حمدر دی ہے well ξید خ finding اور ہم پھر دکستان آپ سینا چاہے دن نین اچھا معوں شروع ہو گیا اور پھول کھلنا شروع ہو گیا تو ملر کیونکہ اپنی وائیف س smart اب میں ہنس کے پاس جاؤں گا مجھے اب جب حالات اچھ ہو گئے تو اب وہ جانا چاہ رہے ہیں why what a great heart you have cried his wife you are always thinking of others and might you take a basket and mind you take a basket with you for the flowers اب یہ جو ملر کی وائف ہے حد سے زیادہ ملر کی تعریف ہے کچھ بھی کا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوست سے ملنے جانا ہے جبکہ حالات اچھے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس اتنا اچھا دل کیوں ہے کہ تم لوگوں کی اتنی پرواہ کرتے ہو ان کے بارے میں اتنا سوچتے ہو اور پھر وہ باسکٹ کا کہتی ہے کہ جو نا باسکٹ لے کے چلے جاؤ اور flowers ہینسس میں ڈلوالے بڑی باسکٹ دیتی ہیں so the miller tied the sails of the wind mill together with a strong iron chain and went down the hill with the basket on his arm اب یہ جو situation ہے یہ آپ کو ایک پکچر سے شو کی گئی ہے یہ جو wind mill ہے یہ اس ریڈ کلے کا جو فین جیسے ہے اسے کہتے ہیں اور اب یعنی کہ ملر کے ہاتھ میں باسکٹ ہے اور اب وہ جا رہا ہے good morning little hands said the miller good morning said hands leaning on his spade and smiling from ear to ear یہ situation بھی پوری جو ورڈ سے یہ پورے پکچر میں شو ہو رہے گے کہ کس طرح سے مطلب کہ سپیٹ کہتے ہیں بیلچ کو تو بیلچ سے جو ہینس نے ٹیک لکائی ہوئے اور ایک طرف miller ہے جو good morning کہہ رہا ہے اور پھر دوسری طرف یہ hands جو کہ پکچر میں شو کیا گیا ہے and how have you been all the winter said the miller well really cried hands it is very good of you to ask very good indeed i am afraid i had rather a hard time of it but now the spring has come and i am quite happy and all my flowers are doing well we often talked of you during the winter hands said the miller and wondered how you were going on getting on that was kind of you said hands i was half afraid you had forgotten me ان دوں کی ملاکات چلی ہو دی اور باتچی چلی ہو دی اور miller کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بارے میں ہی باتیں کیا کر دی کہ تم کیسے زندگی گوچار رہو گے ان سلدیوں میں تو جو ہے hands کہتے ہیں کہ یہ تمہاری اچھا ہی ہے مجھے تو لگا تھا تو مجھے بھول چکے ہو گیا کیونکہ ظاہر سی باتیں پوری سردیاں نہیں آیا تھا یہ hence i am surprised at you said the miller friendship never forgets that is the wonderful thing about it but i am afraid you don't understand the poetry of life how lovely your prim roses are looking by the way اب یہ prim roses کو دیکھتے ہیں یعنی کہ جو flowers اس کے گارڈن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ پھول کھل چکے ہیں تو وہ ان کو دیکھا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے کتنے خوبصورت پھول ہیں اور بس ملر کی تو عادت ہے کہ اچھی اچھی باتیں کر کے ایڈمائر کرنے کی تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت حیران ہوں تم تو تو اصل میں یعنی کہ زندگی کے بارے میں اتنا جانتے ہی نہیں ہو دوستی کے بارے میں اتنا جانتے ہی نہیں ہو برگو ماسٹر کیا ہوتا ہے برگو ماسٹر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ڈاؤن یا سٹی یا ایک پرٹیکلر جگہ پہ جو میجسٹریٹ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہاں کا اسے کہتے ہیں برگو ماسٹر تو برگو ماسٹر کی بیٹی کو اس نے اپنا ویل بیرو بیجا تھا ویل بیرو اس قسم کی ایک ٹرولی ہوتی ہے اکثر آپ نے جب گھر بن رہا ہو تو دیکھا ہوگا کہ اس ٹرولی میں سامان لاتے مزدور لیکن یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ ویل بیرو میں مطلب انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے فلاورز فلاورز رکھنے کی ایک ٹرولی ہے اور پرم روزز کے حوالے سے وہ کیوں کہ پیلر کہہ رہا تھے کہ بہت خوبصورت لگ رہے تو وہ کہہ رہتا ہے کہ ہاں واقعی میں بہت خوبصورت ہے اور یہ میری لگی چیز ہے مطلب ایک اچھی چیز ہے اب تو یہ کہ میرے پاس بہت سارے پھول لگے ہیں تو اب میں ان کو مارکٹ میں جا کے پیچھوں گا اور اپنے ویل بیرو واپس اس برگو ماسٹر کی پیٹی سے خرید لوں گا بائی بیکئی ویل بیرو ویل بیرو آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے پیچھتا ہے ایک بہت خواہی مطلب اب یہ کچھ اس ٹرائپ کرتے ہیں کہ حیران دے جاتے ہیں کہ آپ نے پیچھتا ہے کہ کیا بیوکوفی کرتی well the fact is said the hands that I was oblique to you see the winter was a very bad time for me and I really had no money at all to buy bread with me bread bin so I first sold the silver button off my Sunday code and then I sold my silver chain and then I sold my big pipe and at last I sold my wheelbarrow but I am going to buy them all back again now winter when the hands are so bad that it has his silver button his silver chain his big pipe and his wheelbarrow all things that was just the requirement was just a lot of the environment because I had to do something I had to do that the silver buttons are actually the buttons are and this is the big pipe is a Scottish culture جس میں جو ہے مطلب یہاں پہ بھی کبھی کبار دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کی برادر ہی ہوتی ہے تو بجاتے ہیں ایک باجہ تو اسے تھرڈ پکچر میں شو کیا گیا ہے کہ کس کی سمکہ ہوتا ہی ہے بہ noticeable ہے نے کبھی کو گیا ہے 베ال effectivement یہ ایتا ہے کہ جی پیار کی طرح کا زچے رہیں گیا ہے سکر بے ہو flی غریف اجباری بوجائے ، اور پیار握 چی analysis پیارا میں مذہنی پیارتی ہیں ملیر دوست تھے اور اس کو احسان چھتا کہ لوگ مجھے بے وکوف سمجھیں گے ایسا ایک کرتے ہوئے لیکن پھر بھی کیونکہ فرینڈشپ ہے ہم دونوں کے ترمیان اور میں نہایت ہی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو میں اپنا ویل بیرو دے دوں گا اور وہ اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے اس کا ویل سپوک یعنی کہ اس کا جو آگے کا ویل ہوتا ہے جو پیہ ہوتا ہے وہ بھی خراب ہے اس کے ساتھ بھی کچھ گڑ بڑ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل ہیں لیکن میں دے دوں گا کیونکہ میں نے ایک نئے ویل بیرو خرید لیا اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں میں تو کیونکہ بہت ہی جنرس ہوں اور تم اپنے آپ کو ریلیکس کر لو کہ تمہارے پاس ویل بیرو آنے والا ہے تو میں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن زیرتان کی ضرورت ہوں اور مجھے پرو ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جیسے کہ آپ کو پکچر میں شو کیا گیا ہے تو یہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اور کہا جا رہا ہے مطلب ہنس جو ہے کیونکہ بہت زیادہ فدا ہے اپنے دوست ملر پر اور سمجھتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھا بڑے دل کا انسان ہے تو کہتا ہے کہ ہاں واقعی تم بہت ہی اچھ انسانوں اور یہ جنروسٹی کی مثال قائم کر رہے ہو تو مطلب ان مائنوں میں لیا جائے گا اس بات کو اور کیونکہ جو ہینس کا ہم نے پہلے پڑا اس کی جو اپیرنس تھی وہ ایسی تھی کہ اس کو جو شکل ہے وہ ایسی لگتا تھا کہ جیسے فنی مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ شکل سے اسے لگتا ہے جسے بڑے مزاق کرنے والے ہیں بہت ہی ان کا جو سنس آف یومن ہے اچھا ہوگا تو اس کا ویسا فیس تھا اور اب ویسے فیس پر ایک جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ یہ ایک بہت ہی زیادہ مجھے نا اپنے دوست کی رہم دلی سمجھ رہا تھا کہ میرے دوست مجھے ایک ٹوٹا پوٹا ویل بیار ہو دی رہا ہے تو بہت ہی کوئی بڑی بات ہے پر آنک کا پوٹا پیچھتی ہے کہ وہ چھوٹا رہا ہے کہ وہ ہم سا پیچھ سیکن کرنے والے ہیں کہ وہ ہم سکتے ہیں کہ جیسے پکچر میں شکے گیا ہے آپ کو گھر بیسا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے کہ جس کے اندر مختلف قسم کے کام کیا جاتے ہیں جسے گرینز کو سٹور کرنا وغیرہ اس طرح کا کام ہوتا ہے تو اس کے بارن کی جو چھت ہے وہ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے جو لکڑی کا ٹکڑا جس کی تم بات کر رہے گی تو مجھے چاہیے تھا اپنے ریپیر کرنے کے لیے How lucky you mentioned it It is quite remarkable How one good action Always breeds another I have given you my wheelbarrow and now you are going to give me your plank Of course the wheelbarrow is worth far more than the plank but true french never notices things like that forget it at once and I will set to work at my barn this very day اب کیا کہ رہے ہیں کہ ہر بار ایک تو کہتا ہے کہ ایک اچھی دوستی میں یا ایک اچھا انسان یا ایک اچھا دوست جتاتا نہیں ہے کہ وہ کچھ کسی کے لیے اگر کر رہا ہو تو اور یہی اس کا بڑا پن ہوتا ہے لیکن دوسری طرف یہ بار بار جتا رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا wheelbarrow دے رہا ہوں اور condition رکھتا ہے کہ میں تمہیں اپنا wheelbarrow دے رہا ہوں تو تم مجھے اپنا لکڑی کا ٹکڑا دو تاکہ میں اپنی جو چھت ہے بارن کیو اسے صحیح کر لوں نہیں تو نقصان پہنچ جائے گا اچھا یہاں پر جو بات کی گئی ہے کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا wheelbarrow دے چکا ہوں جبکہ اس نے دیا نہیں ابھی صرف کمیٹمنٹ ہوئی ہے کہ میں تمہیں دوسری طرف جو لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں ستا ہوں کسی بارن اس ویری دی مطلبہ وہ خود ہی کام کرے گا نوٹ پوسیبل ہی نوٹ پوسیبل ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ خود کام نہیں کرے گا وہ بلکہ جو ہے اب آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ چھت صحیح کرے گا آپ آگے چل کے پہلے چلے گا یہ سرڈنلی cried little hands and he ran into the shed and dragged the plank آؤٹ وہ گیا اور اس نے لکڑی کا ٹکڑتا نکالیا it is not a very big plank said the mirror looking at it and i am afraid that after i have mended my barn roof there won't be any left for you to mend the wheel barrel with but of course that is not my fault and now as i have given you my wheel barrel i am sure you will give you will like to give me some flowers in return here is the basket and mind you fill it quite full and miller wife has basket to take you take flowers to bring to you and every time I have given my commitment to you now let's that give or not hands have come and keep that کنڈیشن سے یہ رکھ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ جو پلانک ہے یہ جو تم نے مجھے لکری کا ٹکڑا دیا ہے یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں اس استعمال کر لوں گا تو تمہارے لئے یہ کام نہیں آئے گا تمہارے ویل بیرو کو صحیح کرنے کے لئے لیکن یہ میرا کوئی فارٹ تھوڑی نہ تم نے دیا ہے اتنا چھوٹا تو مطلب کے میں پورا یوز کر لوں گا تمہارے لئے نہیں بچ سکتا ہے آگے چل کے کہتا ہے کہ اب پلانک آف وڈ کی تو بات ہو چکی پلانک آف وڈ تو اس نے لے لیا اس کے بعد کہتا ہے کہ کیونکہ میں نے تم اپنا ویل بیرو دیا ہے بہت ہی کوئی قیمتی چیز دیتی ہے بھائی اس نے کہ یہ ایک کے بعد ایک چیز مانگتے ہی چلا جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم اپنا ویل بیرو دے دیا ہے تو اب تم مجھے اپنے فلاورز دے دو یعنی کہ اس کے بہت سارے فلاورز آئے تھے اس دفعہ اور اس کا گارڈن کافی جگمگا گیا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے شروع میں بتایا تھا کہ ہاں اس دفعہ جہے فلاورز بہت اچھے اور بہت سارے آئے ہیں اور میں ان کو بیچوں گا پھر جو میں نے چیزیں بیچی تھی اپنی خوراک پوری کرنے کے لئے تو میں یہ فلاورز بیچ کر ان چیزوں کو خرید لوں گا تو اب یہ جو ملر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو اتنی بڑی سی باسکٹ لائے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو پوری فلاورز سے بھر دو اور مکمل بھر دینے چاہیے کیونکہ میں تو میں اپنا ویل بہرو دے رہا ہوں قائل پوچھا کہتے ہیں شکریہ اور مکمل بھر دینے چیزیں کہاں کہ یہ ہے اور مالکہ پیچھے۔ کوشش کم 가ڑی زیادے پیچھے آئیے پیچھے گزر میں گزند ، سکتا تو کیسار میں ، ہمارے کبھی اسے کیسا گیدر میں ڈبیم وقت ڈوی مجھ سے پیچھے ڈیسوا ہے کبھی اجسا کبھی چیز آئیوں کو کہا لہنی بنید اب ہم اس کے بارے میں ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں ہے اب یہ کہتا ہے ہنس کو کہ پہلے تو ہنس جب سنتا ہے کہ اس باسکٹ کو فل کرتا تو وہ بہت ہی جو مطلب اداسی میں کہتا ہے کہ کیا میں پوری بھر دوں اس باسکٹ کو کیونکہ وہ بہت بڑی باسکٹ ہوتی ہے اور اس سے پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پوری باسکٹ بھر دے گا تو اس کے پاس خود فلاورز نہیں بچیں گے کہ یہ جو مارکٹ میں جا کے سیل کرنا چاہتا تھا فلاورز کو تو اس مقصد کے لیے اس کے پاس فلاورز نہیں بچیں گے اور اسی وجہ سے یہ اپنے سلو بٹنز واپس نہیں لے سکے گا تو ملر کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا ویل بیرو دے رہا ہوں تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ مجھے کچھ فلاورز سے دوں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک جو سچی دوستی ہوتی ہے جو سچی بلکل پکی والی دوستی ہوتی ہے وہ تو خودگرسی سے پاک ہوتی ہے تو یعنی کہ تم جہے برا جھچک مجھے جو میں مانگو وہ دیتے چلے جاؤ تو اب آپ سمجھ گیا ہوں گے کی کن مطلب میں ڈیووٹڈ فرنڈ ٹائٹل دیا گیا ہے ڈیووٹڈ فرنڈ ملر کو کہا گیا ہے ہاتھ نہیں پیم ہے سکتے کرسکتے ہیں چی چو خرد کردے ہیں ایسا بلکل بیوکوف سا لڑکا دکھا ہے میری نظر میں بیوکوف ہے ویسے اس کو معصوم شوک کیا گیا ہے لیکن میری نظر میں ایک یہ فولش کریکٹری ہے کہ جو خود کچھ کر نہیں رہا ہے مطلب کچھ مانگ نہیں رہا ہے اور خود ہی سا کچھ دیے چلے جا رہا ہے اپنا اپنا الٹا نقصان کیے چلے جا رہا ہے لیکن چلیں یہ جو ہین سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے بہت ہی اچھے دوستو اور سلو بٹن سے زیادہ قیمتی میرے لئے تمہاری جو اپینینس ہوتی ہیں وہ ہیں اور پھر وہ جاتا ہے پریٹی پرم روزز کی پوری باسکٹ وہ پھر دیتا ہے good bye littlehands said the miller as he went up the hill with the plank on his shoulder and the big basket in his hand good bye said the littlehands and he began to dig away quite merrily quite merrily he was so pleased about the wheelbarrow the next day he was nailing up some honeysuckles against the porch when he heard the miller's voice calling to him from the road so he jumped off the ladder and rained down the garden and looked over the wall یہ جو honeysuckles نام نہیں آگیا ہے یہ اس قسم کی جو بیل لگی ہوئی مطلب ہوتی ہے نا کہ جسے ایک منی پلانٹ کی بھی بیل بنتی ہے اور دوسرے مختلف جو پودھ ہوتے ہیں ان کی بیلیں ہوتی ہیں تو بیسیکلی یہ بھی ایک جو ہے کہتے ہیں جو ہینس تھا وہ ایک ملر سرئی جو ہینس تھا وہ جو مطلب پودھا تھا بیل والا تو اس کو زیادہ سیٹ کر رہا تھا جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان پر چڑھ کے تو اچانک سے ملر کی آواز آتی ہے وہ ہینس کو بلا رہا ہوتا ہے تو جو ہینس ہوتا ہے وہ سینیوں سے ادھر کر اس کی طرف بھاگتا ہے جو ہوتا ہے لیا میں کم 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 کپ کم بیدیو بید ہے جو ہوتا ہے ایم سیڑھ ڈائم کی پیئد ہے جو ہوتا ہے fucking ہمارے در ہمارے در ملابا یہ جب پیٹا ہے۔ ہمارے درمج کردیم کہ ہمارے دو در رای کم سوچھو جب پیٹا ہے۔ ہمارے در اینجا تلو اور سوال ملحانت ہے۔ ایسے لئے ملحانت جب پیٹا ہے۔ ہمارے درمج کرنے کے لئے ملحانت کے لئے وقت سے روززتر بایاتی ہے۔ ملر جو آوازیں دے رہا تھا روڈ سے ہنس کو بلا رہا تھا مقصد یہ تھا کہ جو اس نے اپنی یعنی یہ بیٹ پر جو ایک آٹی کی بوری رکھی ہوئی تھی تو وہ ہنس کو بلا رہا تھا کہ یہ لو تمہیں آٹی کی بوری رو اور مارکٹ میں جا کر اسے بیچ کر آ جاؤ اور کیونکہ ہنس مصروف تھا اپنے گارڈن کے کاموں میں اس کے بھی کچھ کام ہیں تو وہ بتا رہا تھا کہ مجھے بھی خانس کارٹی ایم یہ کرنا ہے بھی وہ کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو تمہارے پاس اتنے کام ہیں مجھے تو لگا تھا کہ میں تمہیں اپنا ویل بیرو دے رہا ہوں تو تم میرا کام کر دو گی ویل بیرو بار بار جتائے جا رہا ہے اور اس سے کوئی تین چار کام تو یہ بھی تھا کہ لے ہی چکا ہے ایک ڈیووٹڈ فرنڈ لے چکا ہے یہ کام تو ہینس کہتا ہے میں پوری دنیا کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا انفرینڈلی مطلب ایک اچھا انسان ہے وہ تو وہ سوچتا ہے کہ کہ ملر کو میری بات پوری نہ لگ جائے اور وہ آن تک چاہتا ہے وہ کیپ پہنتا ہے تیار ہوتا ہے اور پھر اس جو ایک بڑی سی بوری تھی آٹے ہی اسے اپنی پیٹ پر لے کر نکل جاتا ہے it was a very hot day and the road was terribly dusty and before hands had reached the six mile stone he was so tired that he had to sit down and rest however he went on bravely and at last he reached the market after he had waited there some time he sold the sake of flour for a very good price and then he returned home at once for he was afraid that if he stopped too late he might meet some robbers on the way it has certainly been a hard day said little hands to himself as he was going to bail but i am glad i did not refuse the miller for he is my best friend and besides he is going to give me his wheelbarrow ایک ملر بھی اتنا جتا ہے جا رہا ہے کہ میں تم اپنا wheelbarrow دے رہا ہوں اور ایک ہنس بھی جو ہے وہ بہت خاص سمجھے کہ مجھے ابنی اتنی اہم چیز دے رہا ہے ملر تو میں اس کے جو کام بول رہا ہے میں کرتا جوڑا جاؤں تو وہ بہت سخت کرنی تھی اس دن کہ جب جو ملر ہے اس نے بوری دیتی آٹیکی کہ جاؤ اسے بیچ کر آؤ پھر یہ گیا ہینس بیچنے کے لیے اور پھر کافی دن گرم موسم میں اس نے کہیں رکنے کا بھی سوچا لیکن پھر یہ رکا نہیں کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں میں نے بوری بیچی ہے وہ اب کہی ایسا نہ ہو کہ جو روبرز ہیں جو چور ہیں وہ آئیں اور مجھ سے پیسے چھیننے تو یہ گھر چلا جاتا ہے یہ بیچ میں نہیں رکتا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر پہنچتا ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کیونکہ یہ اکیلا رہ رہ رہا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی بہت ہی مشکل دنتا آج کا اور یہ کہہ کر یہ بیٹ پہ مطلب لیٹ جاتا ہے لیکن یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے وہ مشکل دنتا تھا لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے ملر کو منع نہیں کیا اس کے کام کا کیونکہ وہ میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے تو اور مجھے اپنے ویل بیرو بھی دے رہا ہے تو مطلب اس کی نظر مجھے ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے Only the next morning the miller came down to get the money for his sake of flour but little hans was so tired that he was still in bed Upon my word said the miller You are very lazy really considering that I am going to give you my wheel bero I think you might work harder Idleness is great sin and I certainly don't like any of the friends not to be idle or sluggish You must not mind my speaking quite plainly to you Of course I should Okay this is all about the data So I am going to tell you This is the miller and hans conversation So I am going to tell you What I am going to tell you You are going to imagine Because when we are going to imagine We are going to understand everything better And obviously if you have a story in your mind And as many of the people you are going to know It is something you are going to tell So you suppose that A hand that is between the bed and is being taken and the miller comes in And then the miller comes in And the miller tells me That you give me money That what I had given you That I am given to you And I am going to give money So I am going to take money اور جو ملر ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لیٹا ہوا ہے تھکھار کی یہ لیٹا تھا لیکن ملر دیکھتا ہے کہ یہ لیٹا ہوا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میری بات سنو زرہ تم بہت ہی کوئی سوست انسان ہو اور سوستی تو مجھے پسند نہیں نہیں ہے میرے دوست اگر ایسے سوست کاہل ہو تو مجھے پسند نہیں آتے اور کہتے ہیں آگے چل کے وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں اپنا ویل بیرو دے رہا ہوں تو تمہیں تو میرا کام بھاگ دوڑ کے کرنا چاہیے اور زیادہ اچھے سے میرا کام کرنا چاہیے کیونکہ میں تمہیں اپنا ویل بیرو دے رہا ہوں یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ایسے الفاظ ادا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن کیونکہ تم میرے دوست ہو تو میں تمہیں ایسے بگھڑتا ہوں نہیں دیکھ سکتا ہوں میں چاہتا ہوں تم بہت ایکٹیف رہو بہت چست رہو تم ایسے سستی کا ہے لیے مجھے پسند نہیں ہے اور ایسا بندہ پیچھے بھی رہ جاتا ہے اسی قسم کی یہ باتیں کرتا ہے ایک اچھا دوست ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی نظر میں جو انپلیزنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان کرتا ہے یعنی آپ جس پر ناکوش ہو جائے کیونکہ وہ آپ کو سپوائلنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی سامنے حقیقت بیان کرتا ہے ہاں اگر کوئی غیر ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ باتیں کرے گا کہ جس سے آپ کا دل خوش ہوگا وہ مکھن لگائے گا وہ آپ کی تعریف ہی کرتا چلے جائے گا اور آپ کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ آپ بہتر ہو جاؤ اور اب ہم پڑھتے ہیں ہمارے بہتا ہے ہمارے باتیں کچھنے ہمارے باتیں کچھنے аний دیا اور کچھنے باتیں کچھنے کو دیا ہے تو وہ میرے باتیں کچھنے جائے کیا جائے گا ہماری گروہ ۔ ہماری گروہ کم اپنے کسی در ملے گروہ ۔ ہماری گروہ ۔ حرمی گروہ ۔ ہماری گروہ ۔ لیکن ۔ اس مرحلے تک تو پہنچ گئے تھے کہ ملر جو وہ ہنس ہوتا ہے وہ لیٹا ہوا آرام کر رہا ہوتا ہے اور جو ملر ہوتا ہے وہ اپنے آٹے کی بوری کے پیسے لینے آتا ہے وہ اس کو ڈاٹ پٹ کرنے شروع کر دیتا ہے تو ہنس جواب میں کہتا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں اور میں اصل میں تھکا ہوا آیا تھا تو میں تھوڑے دنے کے لیے لیٹ گیا تاکہ میں پرندوں کی جو آواز ہیں وہ سن سکوں یعنی کہ پرندی جو آواز نکالتے ہیں وہ سن سکوں کیونکہ میں جب پرندوں کی آواز سن لیتا ہوں تو زیادہ اچھے سے کام کرتا ہوں تو جیسے پیٹ پر مارتے ہیں شاہ باشی دینے کے لیے اکثر لوگ تو ایسے ملر ہنس کی پیٹ پر مارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے سن کر اب تم جیسے تم تیار ہو جاؤ تو تم میرے پاس آجا اور میری بارن کی جو روف جو خراب ہوئی ہے وہ تم بنا دے تو میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو پہلے نوٹس کروایا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں جا کر اپنی روف کی جو مرمت ہے وہ کر لوں گا تو اب یہ میلر ہنس کو کہہ رہا ہے کہ تم آؤ اور تم میری بارن کی جو روف خراب ہے اس کا کام کر لو اس کی چھت کا کام کر لو لیکن جو ہنس ہے کیونکہ وہ دو دن سے اپنے پودر کو پانی میں دے رہا تھا فلاورز کا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا اس کا گارڈن تباہی کی طرف جا رہا تھا تو زہر سی باتیں جو پودھ ہوتے ہیں وہ بھی تو اداس ہو جاتے ہیں کہ مطلب اگر ان کو لوگ آفٹر نہ کیا جائے لیکن وہ منع بھی نہیں کر سکتا تھا اپنے دوست کو یہ جو ہنس کا انداز ہے نا یہ بہت ہی معصومانہ ہے کہ مطلب یہ جو ہے اپنی ایسے جو ہے جیسے میلر بے تکلف ہو کے بول دیتا ہے نا کہ تم میرا یہ کام کر دو اور جتا دیتا ہے کہ میں تم اپنا ویل بہرو دے رہا ہوں اور یہ آگے جا کے بھی جاتا ہے کہ جب جب اس کو ہنس سے کام پڑے گا وہ بتاتا چاہے گا تو ہنس کی ایسی نیچر نہیں ہے وہ بلکہ وہ بہت ہی پیار سے پوچھتا ہے بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے تکلف کے کہیں میں ملر کو منع کر دوں تو وہ ناراض نہ ہو جائے میرا بہت اچھا دوست ہے تو یہ اس دفعہ بھی ایسی کہتا ہے کہ میں کچھ بزی ہوں لیکن زہر ملر نے کہا سننی ہے وہ تو اپنا کام کرواتا ہے اب یہ پھر سے جاتا ہے کہ میں تم اپنا ویل بہرو دے رہا ہوں لیکن چلو اگر تم نے نہیں کرنا ہے کہ ہم نہیں کرو میں خود ہی کر لیتا ہوں اوہ نہ وہ پڑی پیار سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں کر لوں گا اور یہ جو ہے اپنا ڈریس اپ ہوتا ہے اور پھر جو ہے چلا جاتا ہے کہ دلست کی مرمت کرنی تھی اس کے لئے چلا جاتا ہے ملر پوچھتا ہے پوری شام آجاتا ہے پورا دن گزر جاتا ہے تو ملر پوچھنا آجاتا ہے کہ تم نے مرمت کر دی ہے it is quite mended answered the little hands coming down later oh said miller there is no work so delightful as the work one does for others it is certainly a great privilege to hear you talk answered little hands sitting down and whipping his forehead a very great privilege but i am afraid i shall never have such beautiful ideas as you have oh they will come to you said the miller but you must take more pains at present you have only the practice of friendship some day you will have the theory also اب یہ جو ملر اور ہینس ان کے نمیان بات چلی ہوتی کہ شام کے وقت جو ملر آتا ہے کہ کام ہو گیا ہے کہ نہیں تو ہینس اس کو جواب دیتا ہے ہاں ہو گیا ہے تھوڑا بہت رہتا ہے یعنی کہ کافی حد تک ہو چکا ہے کام تو ملر اس کو جوہے ایسی مطلب اسے اچھی اچھی باتیں کرنے کی عادت ہے تو ہینس انہی باتوں پر فدہ ہے اس پر تو یہی کہتا ہے کہ جوہے ایک دن تم بھی مطلب بہت ہی جوہے نا مطلب تمہارے پس اچھا ایڈیاز ہیں لگیں گے تم ترقی کر جاؤ گے تو ہینس کہتا ہے کہ کیا واقعی میں اور پھر وہ جوہے نا کہتا ہے کہ ہاں ابھی تم بس دوستی نے پارہ سیکھو پھر تمہارے تھیوری کا وقت پہ آی کریں گا do you really think i shall asked little hands i have no doubt of it answered the miller but now that you have mended the roof you had better go home and rest for i want you to drive my ship to the mountain tomorrow poor little hands was afraid to see to say anything to this اور زیادہ رہا تھا۔ ملہ رہا تھے کے سابقا لیٹείا۔ یہ ہمارا ب�نے بڑھ رہا تھام۔ رہا تھا۔ پر رہا تھے۔ اور می ، رہ رہا تھا ، وہ ٹھٹھ رہا لکھٹا۔ اور کیا رہا تھا۔ what a delightful time I shall have in my garden he said and he went to work at once اب کیا ہوتا ہے کہ ملر جو ہے کہتا ہے کہ جب ان دون کی باتچی چل جاتی تھی کہتا ہے کہ اب تم چلے جاؤ گھر میں آرام کرو پھر کل تم آجا نا میری جو شیپس ہیں انہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو دون کو گھمایا جاتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ماؤنٹین پر لے جانا تو مطلب اپنے سارے کام کروارہا ہے اور ہینس جو ہے وہ منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ملر ناراض ہو جائے لیکن اگر وہ شیپ کو گھمانے جاتا تو پورا دن لگ جاتا پھر وہ آتے ہی چیئر پر سو گیا اور اپنے گارڈن کو پھر سے نہیں ریکھ سکا اب وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا وقت آکے اپنے گارڈن کو دیکھ لیتا ہوں اب یہ دیکھنے گیا تھا اب وہ ہمارے میں دیکھنے گیا تھا ملہنے کے لئے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ملر تھکا رہا ہے وہ ہنس تھکا رہا ہے پھر اکلے دن کہتا ہے کہ اب اچھا موقع میں اپنے گارڈن پر توجہ دیلتا ہوں لیکن ہر بار ایسا ہوتا کہ ملر آتا میں کام کے لیے لے جاتا اور یہ جو ہنس ہے کہ ہم نے گارڈن پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا اس پر یہ سوچتا ہے کہ کہیں میرے پول ایسا نہ سوچے کہ میں انہیں پول چکا ہوں موڑے چاہا نہ جائیں اور لیکن اب آپ کو اس بات سے تسلیل دے دیا کرتا تھا کہ میں ملر کا کام کر رہا ہوں تو اس نے بھی دو مجھے اپنا ویل بیرو دیا ہے نا تو مجھے بھی چاہیے کہ مز کا کام کرو لیل ہنس سوچتا رہا ہوں رہا ہوں سوچتا ہوں سوچتا ہوں اور ملر آتا ہوں سوچتا ہوں سوچتا ہوں اس میں احساس نعمل اپنا بارا ہوں جو سے دیلتا ہوں رہا ہوں موسیقی اب کیا ہوا ہے کہ جو ملر جو بھی اچھی بات کیا کرتا تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ پڑھنے میں ایک اچھا لڑکا تھا تو یہ ملر کی اور ملر کی باتوں کا اچھا بھی سمجھتا تھا تو یہ ملر کی باتیں کوئی لکھ لیا کرتا تھا اور پھر رات میں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا لیکن ایک رات کیا ہوا کہ بہت ہی مطلب موسم خراب ہو چکا تھا اور جہے توفان آیا ہوا تھا ایسے لگتا تھا جیسے توفان ہے it is some poor traveler said little hans to himself and he rang to the door there stood the miller with a lantern in one hand and a big stick in the other dear little hans cried the miller i am in a great trouble my little boy has fallen off uh later and hurt himself and i am going for the doctor but he lives so far away and it is such a bad night that it has just occurred to me that it would be much better if you uh if you went instead of me you know i am going to give you my pillbaro and so it is only fear that you should do something for me in return it was such a bad night that they have burned too much so now i'm thinking that there will be some kind of whistler that may come to my home and that has been opened my window at dorms and happened to see that miller is اور لال ڈین ملر کے ہاتھ میں ہوتی ہے سٹک ملر کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوتے کہ میرا بیٹا سینئیوں سے گر گیا ہے اور اب اسی چوٹ لگ چکی ہے اور ڈاکٹر کو بلانا ہے میں ڈاکٹر کو بلانے چاہتا لیکن راستہ بہت نمبا ہے اور رات کافی مطلب رات کا موسم کافی خراب ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں تم چلے جاؤ کیونکہ میں تمہیں تو اپنا ویل پہ رو دی رہوں تکتا ہوں تم مجھے یہ فیiß اور تکتا ہوں منatanہ سے پہ لے اورفتر کو جاہت دیئی cups پڑ منہوں مو就到 کمائے اورi اب لاما پہ دیرہ اورن میں جاہتا ہے اور جید koئی چکا ہے سوہاں تک اور لکنےço Palace اگر نمبالاز ہوں سب مطلب رہا ولی میری چکو رہا گزری شاہ ویل کے لائے but it is my new lantern and it would be a great loss to me if anything happened to it well never mind i will do without it cried little hans and he took down his great fur coat and his warm scarlet cap and tied a muffler around his throat and started off because hans has never been able to do any of his work and now when his child has been hurt i will go to hans but if you have a lantern you can give me if you don't have a lantern at night so i will go to a house and you can give me a lantern but he refused to give me a lantern that is my new lantern ہمارنے مہنگی ہے اس کی لنٹرن تو میرا بڑا نکسان ہو جائے اگر یہ ادھر ہو گئی تو اگر اس کو کچھ ہو گیا تو تو میں تمہیں نہیں دے سکتا یہ میں ہنس کیا چلو کوئی بات نہیں میں بیسی ہی چلا جاتا ہوں وہ مفلر پہنتا ہے اپنا کوٹ پہنتا ہے اندھیرے میں what a dreadful storm it was the night was so black that little hands could hardly see and the wind was so strong that he could scarcely stand however he was very courageous and after he had been walking about 3 hours he arrived at the doctor's house and knocked at the door who's there cried the doctor putting his head out of his bedroom window little hands doctor what do you want little hands the miller the miller's son has fallen from the ladder and has hurt himself and the miller wants you to come at once all right said the doctor and he ordered his horse and his big boots and his lantern and came down the stairs and rode off in the direction of the miller's house little hands drudging behind him but the storm grew worse and worse and the rain fell in torrents and little hands could not see where he was going or keep up with the horse at last he lost his way and wandered off on the moor which was a very dangerous place as it was full of deep holes and their poor little hands was drowned and his body was found the next day by the by some gotherds floating into the great pool of water and was brought them by brought by them to the cottage everybody went to little hands funeral as he was so popular and the miller was chief borner it was a strange thing so he went to work at the end and what happened when he took the doctor took the doctor and took his lantern and took his lantern and the hands was behind the doctor because there was no lantern so he couldn't do the doctor so he couldn't do the doctor and went to the house and his hands was there and now what happened is that the hands with the hands was like Lucy Gray was a storm and it was falling in some place so the hands also fell and and It was he was the he had a lot of because there was well good people used کیونکہ یہ جو ہن سے کافی پاپیولر تھا لوگوں میں کافی لوگ سے جانتے تھے as i was his best friend said miller it is only fair that i should have the best place so he walked in the at the head of my possession in a long play and black loh and clock and every now and then he wiggle his eyes with a big pockethead kerchief little hands is certainly a great loss آیدی پڑی گا گوی بیدنде پڑی گئی اگر گوی کمی ملے کنید تیمیم ٹوچ کل سیدف ویدر ان وقتی وہ کانید تیمید آیدی پڑی شکر ایدی چیزید میکی دوم ریٹی حرکت زیادی آیدی ملے ڈالی چیزیی گناه چھایتا تک چھایتا ہے طرح مجھے روز روز امیم میرم از روز ہوا اگر ایتا شد روز رائع دیرا ہمچی مجھے اگر ایتا تکایتا بہشریتا تک کار لنے تک کاریتا ہی نظر شکریان مجھے سب سے خاص جگہ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس خاص جگہ پہ کیونکہ میں ہنس کا سب سے اچھا دوستا ایک ڈیووٹڈ فرینڈ تھا تو اس لئے مجھے وہ خاص جگہ چاہیے اور پھر جو ہے کیا کہتا ہے وہ ایسی جو ہے اپنے روماتوں سے جو ہے یعنی کہ آسو صاف کر رہا ہوتا ہے اپنے یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے بہت افسوس ہے تو جو لوہار ہوتے ہیں بلیک سمیت وہ کہتا ہے کہ جو ہنس مرا ہے تو اس کا تو ہمیں بہت نقصان ہوا ہے یعنی کہ جب ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک خاص جو پرسٹیلیٹی اگر جو ہے دنیا سے چلی جائے خاص سیلیبریٹی اگر دنیا سے چلی جائے تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری قوم کو نقصان پہنچا ہے یعنی کہ ہم نے ایک اچھا شخص کھو دیا ہے تو بلیک سمیت بھی انہی معنیوں میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیڈل ہینس کا جانا ہمارے لئے بہت ہی افسوس نقصان ہوا ہے ہمارا اور جو ہے سب افسوس پہ آئے ہوتے ہیں اور ملر اپنی بات لاتا ہے کہ میں تو اسے نویل بیرو دینے والا تھا ایک اچھا ہی کرنے والا تھا لیکن اب میں اس کے ساتھ کوئی اچھا ہی نہیں میں کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہی نہیں کروں گا کیونکہ وہی بندہ زیادہ سفر کرتا ہے زیادہ مشکل اٹھاتا ہے جو جنرس ہوتا ہے (?)� ذکی پہ فرنا ہے یہاں ان اعشار ہیں ٹھی ڈیو 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 ڌ ب blending ہ fragدہ م perduی، ٹھ懒ر ٹھ اوڈ رہا offered ل際 خوبت وردت نے گ backside چای ننچہ اور اور یا شہر نہیں کرے ازارہ ہے ان کاریدتی چی ڈیو کرنے ہوتاً 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 لئے ہوتاً ہوتاً لئے جوہرل اور ایک تلیمت في موسیقی تلیمتے کہ معکافی تلیمت نمیم موسیقی کہ اس سٹوری ہے مورل سرنلی سید لینیٹ اب یہ لینیٹ کہانی سنا رہا ہوتا ہے اس کو وارڈر ایٹ کیوں سنا رہا ہوتا ہے کیونکہ وارڈر ایٹ کہتا ہے میرے نسی دوستی ہی سب سے زیادہ اہم ہے پیار محبت کے چکر سے زیادہ دوستی اچھی رہتی ہے ایک مخلص دوستی تو وہ مخلص دوستی پر لینیٹ کہانی سناتا ہے لینیٹ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے ہیلز کی موت پر ختم ہوتی ہے اور جو وارڈر ایٹ وہ الگ مقصد میں لے جاتا ہے ملر کو ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے ہاں بھئی ملر بہت اچھا ہے تو وہ پوچھتا ہے ملر کا کیا ہوا مجھے اس کے ساتھ بہت ہی ہمدردی ہے لینیٹ کہتا ہے مجھے نہیں بتاؤ مجھے انٹریسٹ بھی نہیں اس کے بارے معلوم کرنے کا تو وہ کہتا ہے لینیٹ کہ تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا وارڈر ایٹ کہ اندہ کوئی سبق تھا کیا تو لینیٹ کہتا ہے ہاں بھئی تھا بھئی well really said the water rat in a very angry manner i think you should have told me that before you began if you had done so i certainly would not have listened to you in fact i should have said ایلی ٹھا like the critic howeور کہ i can say it now so he shouted out ایلیٹ ای ایلیوییت اس کی تیو� کی بند ہزاریز ہے اور لیجو ہے تو ہے کیا گرہ کیا گرہ کر ک fogدرج بعض این میرے کمتے ایک اید یکی ifs میں مطلب بھی پیشتہ پیشتہ مجھے ہم دیکھ مجھے مجھے ایتوار سے مجھے اور اور مجھے ایتوار سبیلے ہی کوئی کی طرف سبیلے ہاتے ہیں سیم نے آنسان رای نینارہ دیکھانی دیکھانی اندازہ کہتا ہے کرنے مجھے اس لئے up and i am quite agree with her اب کیا ہوا ہے یہ تین دور میں جانورو کے درمیاں کی باتشیت تھیں اس باتشیت میں جو ہے ایک سٹوری بیان کی دری اس سٹوری کے اندر ایک بورال موجود تھا وارٹر ریٹ کیونکہ ملہر کو اچھا سمجھ رہا تھا اس کے نزدیک اس کہانی کا کوئی مورل نہیں تھا وہ جو ہے اگر یاد ہو آپ کو تو ایک کرٹک کی بات ہوئی تھی کہ ایک کرٹک جو ہے پونڈ کے قریب جو ہے یعنی طلاب کے کنارے جو ہے وہ بات کر رہا تھا ایک آدمی سے اور بتا تھا کہ سٹوریز ترہاں سے بتانی چاہیے اور اگر جو ہے جوان لڑکا جو تھا وہ کچھ بولتا تو جو کرٹک تھا وہ پو کر دیتا یعنی کہ اس کی بات نہیں سنتا تو یہاں پر یہ وارٹر ایڈ بھی کہتا ہے مجھے سے وہ پو کرتا ہے نا میں بھی تم کو بیسی ہی کر دیتا ہوں اور کر کے مطلب پو کہہ کہ وہ اپنے ہول میں واپس چلا جاتا ہے اور پھر ڈکٹ جو ہے جو کہ آتی ہے واپس تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں مطلب یہ وارٹر ایڈ اچھا کیسے لگ جاتا ہے تو لینیٹ جو ہے ان دولوں کی بات چلتی ہے اور پھر لینیٹ کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی اسے ایک مورل سٹوری سنا کر یعنی کہ ایک ایسی سٹوری سنا دی جس کے اندر مورل موجود تھا تو یہ وہ سبق لینے والے انسان تو یہ ہے نہیں سبق لینے والے شخص تو یہ ہے نہیں اور میں نے اس کو ایسی سنا دی مجھ سے یہی غلطی ہوئی ڈک کہتی ہے کہ سب سے خطرناکل دی ہی یہ ہے اور جو ہے پھر ایگری کرتے ہیں یہ جو ڈک کی بات ہے ایگری کرتے ہیں تو یعنی کہ یہاں پر یہ سٹوری جو ہے فنش ہو چکی ہے اور یہ اگر میں آپ کو پوری سمبری بیان کروں اس سٹوری کی تو جو ڈیووٹڈ نے فرینڈ نام دیا گیا ہے کہانی کا تو بیسکل یہ ایک تنس کیا گیا ہے یا ایک مطلب ٹائٹل کے اپوزٹ کہانی ہے یہ جو بیان کی گئی ہے کہ کوئی ڈیووٹڈ فرینڈ کے نام پر وہ سارے فائلہ حاصل کر رہا تھا ڈیووٹڈ فرینڈ تو اصل میں وہ ہوتا ہے جو مخلص ہو لیکن یہ تو ذرا بھی مخلص نہیں تھا تو یہ ایک ڈیووٹڈ فرینڈ کی نشانی نہیں ہوئی اور بلکہ یہ تنس کے طور پر کہانی سنائی گئی ہے اور ٹائٹل او کوزٹ ہے اس کا جیسے دی ایم بروک میں تھا کہ ڈیم ٹوٹا نہیں تھا لیکن اپو پھائل چکی تھی کہ ٹوٹ گیا ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک ڈیووٹڈ فرینڈ نام رکھے گیا ہے سٹوری کا جبکہ فرینڈ مخلص نہیں تھا یہاں پر اسٹوری ہمارا چپٹر اینڈ ہوا یہ چپٹر میں نے اسی لیے جو ہے آج ختم کر دیا کیونکہ ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہے کہ در سلو باکس والا سٹارٹ کیا جائے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اب اگلا چپٹر وہ لے کر حاضر ہوں گی اور میں ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو کوئی سے چپٹر سمجھنا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں جیسے ہماری ایک فالور نے بتایا ہے کہ انہیں سلو باکس سمجھنا ہے تو آپ پلیز بتائیے تاکہ پھر میں وہی چپٹر ایکسپلین کروں اللہ حافظ